بسم اللہ الرحمن الرحیم نجم الدین بہرام زین الدین بشارہ سیف الدین امیر قزل سیف الدین آئینہ چاشنگر اور بہاودین سمیت دیگر بہو سے سالار اور عمرہ سب سلطان کے قصر میں جمع ہوئے تھے جب سب لوگ جنہیں بولایا گیا تھا قصر کے اس کمرے میں جمع ہو گئے تب ایک گہری نگاہ اس موقع پر سلطان عزدین کے کاوس نے سب پر ڈالی کچھ سوچا اس کے بعد انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا اس وقت ہمارے سامنے ایک نہیں پانچ بڑی قوتیں ہیں جو ہمیں اپنا حدف بنانے کے درپے ہیں ہمیں اناتولیا کے میدانوں سے نکال باہر کرنا چاہتی ہیں ان میں سر فہرست انتالیا کا حکومنان بارگن دوسرا اناتولیا کے جنوب مغربی وسیع علاقوں کا حکومنان لشکری جو ایک طرح سے میرے باپ کا قاتل بھی ہے تیسری بڑی قوت سینوب کے علاقے کا حکومنان تکور ہے یہ وہ بدبخت ہے جس وقت میرے بائی الاودین نے ہماری خلاف سرکشی کی تھی یہی تکور الاودین کی مدد کیلئے پہنچا تھا اس کے سامنے بڑا مدعا یہ تھا کہ ہم دونوں بائیوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوں ہم دونوں بائی آپس میں لڑتے رہیں سارے مسلمان ایک دوسرے سے دستو گریبان ہو جائیں اور جب اناتولیا میں ہماری حکومت کمزور ہو جائے تو یہ ہم پر حملہ آبر ہو کر اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو چوتی قوت منجن کے علاقے کی ہے جس کا حکومنان لی فون ہے یہ بھی بڑا بدبخت انسان ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اور پانچوی سب سے بڑی قوت قسطنطنیہ کا شہنشاہ ہے جس کے لشکر گاہے بگاہے بھرے باسفورس کو عبور کر کے ہمارے علاقوں کو اپنا حدف بناتے ہیں اور اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ قوتیں ہماری مخالفت پر کمر بستا ہیں لیکن وہ کم درجے کی ہیں آپ لوگوں کو یہاں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ ہم اپنے کام کی ابتداء کہاں سے کس سمت سے کریں سلطان کے اس استفسار پر بڑے عمرہ میں سے پہلے مبارز الدین ارتکش بولا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان محترم میں سمجھتا ہوں انتالیا اب ہمارا علاقہ ہے اس لئے کہ سلطان غیس الدین نے اسے فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کیا تھا ہمارے بہمی اختلافات اور خانہ جنگی سے فیدہ اٹھا کر بارگن پھر ان علاقوں پر قابض ہو گیا ہے بلکہ پہلے کی نسبت اس نے مزید علاقوں پر بھی قابضہ کر لیا ہے لہٰذا اس موقع پر میں مشورہ دوں گا کہ ہمیں اپنے کام کی ابتداء انتالیا کے حکومنان بارگن کی طرف سے کرنی چاہیے مبارز الدین ارتکش جب خاموش ہوا تب سیفدین آئینہ چاشنگر بولا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان محترم آپ کے والد محترم کا ٹکراؤ اناتولیا کے جنوب مغربی علاقوں کے حاکم لشکری سے ہوا تھا اس ٹکراؤ کے دوران آپ کے والد کو دو قدہی سے ختم کیا گیا لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے کام کی ابتداء اپنے مرہوم سلطان کے انتقام سے کرنی چاہیے لشکری پر ضرب لگا کر پھر دوسروں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اس کے بعد دیگر لوگوں نے بھی مشورے دیئے اس موقع پر سلطان کے چہرے پر گہری مسکراہت تھی وہ بولا اور کہنے لگا میں سب سے آخر میں سیفدین اببکر سے اس کی رائے جانوں گا اس لیے کہ وہ لشکر کا سالال عالی ہے پھر سلطان حسام الدین یوسف کی طرف دیکھا اور کہنے لگا حسام الدین میں جانتا ہوں تم جنگ کا وسی تجربہ رکھتے ہو تمہاری طرح مبارزدین ارتکشپی ایسے ہی ہنرمندی رکھتا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں تم دونوں کے علاوہ مبارزدین چاولی نجم الدین بحرام زین الدین بشارہ اور سیفدین امیر قزل سب ابھی تک چپ اور خاموش ہے کیا اس خاموشی کی کوئی خاص وجہ ہے سلطان کے ان الفاظ پر حسام الدین کے چہرے پر حلقا سا تبسم نمودار ہوا تھا ایسی ہی حالت مبارزدین چاولی سیفدین امیر قزل زین الدین بشارہ اور نجم الدین بحرام کی بھی تھی یہاں تک کہ حسام الدین یوسف حلقی حلقی مسکراہت میں بولا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا سلطان محترم مبارزدین ارتقش اور سیفدین آئینہ کے علاوہ دوسرے سالاروں اور عمرانے اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے ہم لوگ ایک خاص وجہ سے چھپ ہیں سلطان محترم اس معاملہ سے متعلق پہلے سیفدین اببکر سے پوچھئے ہم جتنے سالار خاموش ہیں ان سب کی رائے یہی ہے کہ سیفدین کی منصبہ بندی اور اس کی رائے بڑی احسن ہوگی اگر ہم اس پر عمل کریں تو کامیابی سے ہم کنار ہوں گے اسامدین یوسف کے الفاظ پر سلطان عزدین مسکراتے ہوئے سیفدین اببکر کی طرف دیکھنے لگا تھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا اببکر کے بیٹے میں چاہتا تھا کہ میں آخر میں تم سے اس موضوع پر گفتگو کروں لیکن تمہارے بہت سے سالار تم پر انحصار کرتے ہیں لہٰذا اب بولو کہ ہمیں اپنے کام کی ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے سلطان کے اس استفسار پر سیفدین اببکر بولا اور کہنے لگا سلطان محترم ہماری پیٹ مسرک کی طرف ہے اس لئے کہ مسرک میں اس وقت کوئی اسلامی ملک نہیں ہے ہمارے اسلامی ملک مغرب کی طرف ہیں لہٰذا ہماری پیٹ چونکہ مسرک کی طرف ہے لہٰذا ہمیں سب سے پہلے اپنی پیٹ کو محفوظ کرنا چاہیے ہماری پیٹ پر اس وقت دو خاصے بڑے دشمن ہیں ایک خرقلیہ کا دوگا اور دوسرا ملتیا کا تیارلوس اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ملتیا کے وسیع علاقے ہماری مملکت میں شامل ہیں ملتیا شہر بھی ہمارا ہے لیکن اس کے نواح میں ہر کلیہ کی طرف جس قدر علاقے ہیں اس پر تیارلوس کا قبضہ ہے اور وہ اپنے آپ کو ملتیا کا حکمران کہہ لباتا ہے اس کے ارادے یہ ہیں کہ کبھی خم ٹھونگ کر اپنی طاقت اور کوت میں اضافہ کر کے ملتیا شہر اور اس کے اطراف میں وہ علاقے جو اس وقت ہمارے قبضے میں ہیں ان کو فتح کر کے وہ ایک عظیم سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے جہاں تک خرقلیہ کا تعلق ہے یہ بندرگاہ ہے اس کا حکمران دوگا بھی بڑا متقبر ہے اس لئے بندرگاہ کے ذریعے اسے مختلف نصرانی حکومتوں سے مدد ملتی رہتی ہے جس کی بنا پر وہ اپنا دفاع کر لیتا ہے میں چاہتا ہوں سب سے پہلے ہم آندھی اور توفان کی طرح حرکت میں آئیں پہلے ملتیہ کا روح کریں ملتیہ کے جس قدر علاقے تیارلوس کے پاس ہیں اس پر قبضہ کیا جائے میں جانتا ہوں تیارلوس کے پاس خاصا بڑا لشکر ہے وہ خم ٹون کر ہمارے سامنے آئے گا لیکن اسے شکست دینے کے بعد ہمیں فلفور حرکلیہ کا روح کرنا چاہیے اور حرکلیہ پر بھی قبضہ کرنے کے بعد جو لشکر اس کام کے لئے متعین کیا جائے اسے فلفور اپنے مرکزی شہر قونیا لوڑ کر واپس آنا چاہیے سلطان محترم اگر ہم ملتیہ اور حرکلیہ کے سارے علاقوں کو دشمنوں سے پا کر کے وہاں اپنے حاکم اور عامل مقرر کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا ہماری پیٹ ننگی نہیں رہے گی ہمیں پشت کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور ہم بڑے اعتمینات کے ساتھ اپنی بڑی دشمن قوتوں کے سامنے حرکت میں آ سکیں گے سلطان محترم یہ میری ذاتی رائے ہے اگر آپ اس کی علاوہ کوئی اچھی تدبیر رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس پر عمل ہونا چاہیے سلطان عزدین کچھ دیر تک توصیفی انداز میں سیفدین اببکر کی طرف دیکھتا رہا پھر کہنے لگا میرے بھائی جو تجویز تم نے پیش کی ہے یہ آخری ہے اسی پر عمل کیا جائے گا اب جو لشکر اس مہم پر روانہ کیے جائیں گے ذرا ان کی تفصیل بھی کہو جواب میں سیفدین اببکر بولا اور کہنے لگا سلطان محترم ان دونوں مہموں کے ساتھ ساتھ ہمیں بڑا محتاط بھی رہنا ہوگا ہماری اس منصوب ببندی کی اطلاع ہماری دوسری دشمن قوتوں کو بھی ہو سکتی ہے پھر وہ مختلف سمتوں سے حملہ آور ہو کر ہماری توجہ حرکلیا اور ملتیا سے ہٹانے کی بھی کوشش کریں گے اس بنا پر آپ کے پاس ایک خاصا بڑا لشکر کونیا میں رہنا چاہیے اور کچھ ناموار اور سرکردہ سالار بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے سب سے پہلے میں اپنے محترم حسام الدین یوسف کا نام لوں گا انہیں آپ کے پاس ہونا چاہیے حسام الدین یوسف کے بعد مبارزدین اور تکش بھی کونیا میں کام کریں یہ دونوں سالار آپ کو بہترین مشورت دے سکتے ہیں اور اس قابل ہیں کہ دشمن کے حملوں کا جواب دیں اور جوابی کارروائی کرنے کی حیمت اور جرت بھی رکھتے ہیں اس کے علاوہ سیفدین امیر قزل بھی آپ کے پاس رہے جو لشکر اس مہم کے لئے مقرر کیا جائے اسے دو حصوں میں تخصیم کیا جائے ایک حصہ ملتیا کو اپنا حدف بنائے گا اور دوسرا حرکلیا کو ایک لشکر کی کمانداری مجھے دے دیں میرے ساتھ زیندین بشارہ کو کر دیں دوسرا لشکر مبارزدین چاولی کی کمانداری میں دے دیں نجمدین بحرام اس کی نیابت کریں میں یہاں سے ملتیا کی طرف فروانہ ہوں گا جبکہ مبارزدین حرکلیا کا رخ کرے گا سلطان محترم آپ جانتے ہیں حرکلیا کا قلعہ بڑا مضبوط بڑا مستحکم اور کوہستانی سلسلوں جیسا سنگین اور محفوظ ہے لہٰذا اسے کسی طریقہ اور جتن کے ساتھ فتح کر کے اس پر قابض ہونا ہوگا میں ملتیا کی طرف جا کے اپنے کام کی ابتدا کروں گا ظاہر ہے تیارلوس میری راہ رکے گا اتنی دیر تک مبارزدین اور نجمدین بحرام اس شہرہ پر پہنچ جائیں جو شہرہ ملتیا سے حرکلیا کی طرف جاتی ہے لیکن مبارزدین اور نجمدین بحرام حرکلیا پر حملہ آور نہ ہوں بلکہ جو شہرہ ملتیا سے حرکلیا اور حرکلیا سے ملتیا کی طرف آتی ہے اس کے کنارے کسی محفوظ جگہ پر حرکلیا کے ذرا قریب گات میں چلے جائیں اس کے بعد دو رد عمل ہمارے سامنے آ سکتے ہیں میں اگر ملتیا کی علاقوں میں وہاں کے حکمران تیارلوس سے ٹکراتا ہوں تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی مدد کیلئے حرکلیا کا حکمران دوگا پہنچے ایسی صورت میں جب دوگا حرکلیا سے نکل کر ملتیا کی طرف بڑھے گا اس کی پشت کی جانب سے مبارزدین اور نجمدین بحرام حملہ آور ہو کر ان کے لشکر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے اتنی دیر تک ہو سکتا ہے میں بھی تیارلوس کی لشکر سے فارغ ہو کر سامنے کی طرف حرکلیا کے حکمران دوگا پر ضرب لگا دوں اس طرح ہم بصورت تمام اپنی دونوں مہموں سے فارغ ہو جائیں گے دوسرا رد عمل اس طرح ہمارے سامنے آ سکتا ہے کہ جب میں ملتیا کی علاقوں پر حملہ آور ہوں تو تیارلوس مجھ سے ٹکرائے اور حرکلیا کے حکمران دوگا کو اس کی خبر نہ ہو اگر اتنی دیر تک ہم ملتیا سے نمٹ چکے ہوں گے اس کے بعد میں اپنی لشکر کے ساتھ حرکلیا کا رخ کروں گا اس وقت تک مبارزدین اور نجمدین بحرام دونوں شہرا کے کنارے گات میں رہیں گے چنانچہ جب حرکلیا کے حکمران دوگا کو خبر ہوگی کہ مسلمانوں کا ایک چوٹھا سا لشکر اس پر حملہ آور ہونے کیلئے آ رہا ہے تو وہ اپنی مرکزی شہر حرکلیا سے باہر نکل کر ہمارا مقابلہ کرے گا اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کا یہ اقدام یقینا ہمارے حق میں اچھا ہوگا حرکلیا کا حکمران دوگا جب اپنی مرکزی شہر سے نکل کر مجھ سے ٹکرانے کیلئے حرکلیا سے شمال کی طرف ہو جائے گا تب مبارزدین اور نجمدین بحرام اس وقت اپنی گات سے نکلیں گے جب میں حرکلیا کے حکمران سے ٹکرا جاؤں گا یہ پشت کی جانب سے حملہ آور ہو جائیں گے حرکلیا والوں کے پاس بہت بڑا لشکر ہے جس سے وہ ماضی میں بھی دفاع کرتے رہے ہیں اس لئے کہ بہت بڑی بہری کوتی بھی ان کے پاس جمع ہیں ظاہر ہے جب ہم دو طرفہ حملے دوگا پر کریں گے تو وہ شکست اٹھائے گا اور شکست اٹھانے کے بعد واپس حرکلیا کے قلعے میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اس دوران مبارزدین اور نجمدین بحرام یہ قدم اٹھائیں گے کہ وہ حرکلیا کے دروازوں پر قبضہ کر لیں گے دوگا کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے اس طرح حرکلیا کے حکومن دوگا کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور حرکلیا شہر پر قبضہ کر کے وہاں اپنا حاکم مقرر کر دیں گے ایسا کرنے کے بعد میں زیندین بشارہ مبارزدین اور نجمدین بحرام چند روز وہاں رکھ کر وہاں کا نظم و نسک درست کریں گے آپ ہمارے ساتھ جسے بھی حرکلیا کا حاکم مقرر کر کے بیجیں گے اسے وہاں چھوڑیں گے اپنی لشکر کو لے کر جس برق رفتاری سے جائیں گے اسی صورت کے ساتھ واپس کونیا کی طرف آ جائیں گے سلطان عزدین اور وہاں بیٹے سارے سالاروں نے سیفودین اببکر کی اس تجویز سے احتفاق کیا تھا پھر سلطان اٹھ کڑا ہوا تاکہ مستقر میں جا کر لشکر کی ترتیب کو آخری شکل دی جائے اس کے ساتھ سارے عمرہ اور سالار اٹھ کر سلطان کے ساتھ ہو لئے تھے اسی روز رات کے پچھلے حصے میں دو لشکروں نے کونیا سے کوچ کیا تھا ایک لشکر سیفودین اببکر اور زیندین بشارہ کے پاس تھا اور انہوں نے ملتیا کی علاقوں کا رخ کیا تھا دوسرا لشکر مبارزدین اور نجم الدین کے تحت تھا اور انہوں نے ہر کلیا کا رخ کیا تھا سیفودین اور زیندین بشارہ بڑی تیزی سے ملتیا کی علاقوں کی طرف بڑے تھے ملتیا کے حاکم کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ سلطان عزدین کا ایک لشکر اس پر حملہ آور ہونے کے لئے آ رہا ہے لہٰذا اس نے بھی اپنی تیاری کو اپنی اروج پر لے جاتے ہوئے سیفودین اببکر اور زیندین بشارہ کے لشکر سے ٹکرانے کا عظم کر لیا تھا اس کے مخبروں نے اسے یہ بھی خبر دی تھی کہ جو لشکر اس پر حملہ آور ہونے کے لئے آ رہا ہے وہ کوئی اتنا بڑا نہیں جس کی بنا پر ملتیا کی علاقے کے حاکم تیارلوس نے کولے میدانوں میں سیفودین اور زیندین بشارہ کے لشکر کی راہ روک دی تھی اس کے ساتھی تیارلوس نے اپنی لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی اس لئے کہ اس نے دیکھا ایک چوٹا سا لشکر اس سے ٹکرانے کے لئے آیا تھا جسے وہ بہت جل اور وقت ضائع کیے بغیر باگ جانے پر مجبور کرنا چاہتا تھا جس کی بنا پر وہ بڑی تیزی سے اپنی صفیں درست کرنے لگا تھا اس کی طرف دیکھتے ہوئے سیفودین اور زیندین بھی اپنی صفیں درست کرنے لگے تھے اس موقع پر سیفودین نے زیندین کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا میرے بھائی جنگ کی ابتدا تیارلوس کو کرنے دینا جب وہ اپنے کام کی ابتدا کر دے تو میں اور تم زوردار انداز میں تکبیر بلند کریں گے لشکریوں کو میں نے سمجھا دیا ہے ہماری ان تکبیروں کے جواب میں وہ بھی پوری قوت سے اس انداز میں تکبیر بلند کریں گے کہ آناتولیا کا سارا میدان گھونچ اٹھے گا اس کے بعد تیارلوس پر ضرب لگائیں گے پھر دیکھیں گے تیارلوس کتنی دیر تک ہمارے سامنے ٹہرتا ہے زیندین بشارہ نے توصیفی انداز میں سیفودین کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی عقیدت میں کہنا شروع کیا امیر سیفودین خداون قدوس نے چاہا تو میں آپ کے پہلو میں رہ کر سشمن پر ضرب لگاؤں گا اور آپ کو مایوس نہیں کروں گا آپ بے فکر رہیے زیندین بشارہ کے ان الفاظ سے سیفودین خوش ہو گیا تھا پھر لشکر کی صفیں درست کرنے کے بعد تیارلوس حرکت میں آیا اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تھا تیارلوس کے حملہ آور ہونے کے ساتھ سیفودین دونوں نے مل کر تکبیر بلند کی ان تکبیروں کے جواب میں پورے لشکر نے انہی کی طرح پوری طاقت اور قوت سے تکبیر بلند کی اور ان تکبیروں سے یوں لگا جیسے زمین لرز گئی ہو اور اناتولیہ کے میدانوں کے اندر ایک زلدلہ پر پا ہو گیا ہو اس کے بعد سیفودین اور زیندین بشارہ تیارلوس کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا اس طرح دونوں لشکروں کے ٹکرانے سے زندگی لہو لہو ہونے لگی تھی دشتوں کو کا چہرہ خون آلود اور بدنوں کا نکلا رنگ خزان رسیدہ ہونے لگا تھا زبال کا شکار کرتی آندیا زندگی کا رس چوس کر عزیزت کو ختم کرنے لگی تھی رزمگاہ کے اندر غموں کی دوب روحوں کی پیاس جسم جان کو چاٹ جانے والے شولے برساتی موسم سہراؤں کی اندی ویشتیں اور خون آشام سراب ناچ اٹھے تھے کچھ دیر تک خولناک ٹکراؤ ہوا اور اس ٹکراؤ کے بعد تیارلوس نے محسوس کیا جیسے اسے اور اس کے لشکر کو کسی نے اٹھا کر صدیوں کے غلیص تمدل بربادی کی سلیبوں ظلمتوں سے دست و گریبان دکھے بیکران سہرا اور راستوں کی پامالی کرتے عوارہ مزا جکڑوں میں لاکڑا کیا ہو کچھ دیر تک اس نے مزید مقابلہ کیا اس دوران اس کے لشکر کی تعداد آدھی سی بھی کم رہ گئی تھی یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اس نے شکست قبول کی اور باکڑا ہوا سیفودین نے بھی جو پہلے سے دستیں مقرر کیے ہوئے تھے وہ تیارلوس کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کرنے لگے تھے جبکہ سیفودین اور زیندین بشارہ نے تیارلوس اور اس کے لشکر کا تاقب شروع کر دیا تھا یہ بڑا خولناک تاقب تھا اس تاقب کے دوران نہ صرف یہ کہ تیارلوس کا خاتمہ کر دیا گیا بلکہ اس کے لشکر کی اکثریت کو بھی موت کے گاٹ اتار دیا گیا اور جو باقی بچے وہ اپنی حفاظت اور اپنے تحافظ کی خاطر مختلف سمتوں کو بھا گئے تھے تیارلوس کا خاتمہ کرنے اور اس کے لشکر کو بترین شکست دینے کے بعد سیفودین اببکر نے دو دن تک اپنی لشکر کو سستانے کا موقع فراہم کیا اس کے بعد اس نے پھر پہلے جیسی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ ہرکلیا کا رخ کیا تھا ہرکلیا کے حکمران دوگا کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر اس پر ضرب لگانے کیلئے آ رہا ہے لہٰذا وہ ہرکلیا سے لگ بگ پانچ میل باہر نکل کر اپنی لشکر کو استوار کر کے اور اس کی صفحے درست کر کے سیفودین اببکر کا مقابلہ کرنے کیلئے تیار اور مستعد ہو گیا تھا چنانچہ جو ہی سیفودین اببکر اور زیندین بشارہ اپنی لشکر کو لے کر وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا وہاں پہلے سے دوگا اپنی لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر چکا تھا اور سیفودین اور زیندین بشارہ کے لشکر کی آمد کے ساتھ اس نے اپنی لشکر کے اندر تبل بجوانا شروع کر دیئے تھے اور صفحے درست کرنا شروع کر دی تھی جس کا مطلب تھا کہ وہ جنگ کی اپتدا کرنا چاہتا ہے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سیفودین اببکر اور زیندین بشارہ بھی اپنی لشکر کی صفحے درست اور استوار کرنے لگے تھے اس بار سیفودین اببکر نے اپنی حکمت عاملی تبدیل کی ایسا اس نے ہر کلیا کے حکومنہ دوگا کے لشکر کا اندازہ لگاتے ہوئے کیا تھا لشکر کو اس نے تقسیم نہیں کیا بلکہ اپنے نائب کی حیثیت سے زیندین بشارہ کو اپنے ساتھ رکھا دوسری طرف دوگا جب اپنی لشکر کی صفحے درست کر چکا تب اس نے اپنے کام کی اپتدا کی پہلے لشکر کو اس نے آگے بڑھایا پھر وہ سیفودین اور زیندین بشارہ کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا اپنے کام کی اپتدا کرنے سے پہلے سیفودین اببکر اور زیندین بشارہ نے اپنے لشکروں کے ساتھ تکبیریں بلند کی تھی اس کے بعد دوگا کے لشکر پر حملہ آور ہو گئے تھے یوں ہر کلیا شہر کے نواح میں میدان جنگ کے اندر زرد پتوں کی کہانیاں حیات کی کراہوں کو آسیب زدہ کرنے لگی تھی تقدیر کے بدلتے تھن دارے فنا کے جنوں کڑے کرنے لگے تھے اور بڑکتی انتقام کی آگ نارسائی کی تلملاہٹیں پہلانے لگی تھی رزمگاہ میں روز شب کی بے حیثی کے زخم آنکوں میں ڈوبی داستانیں دکھ کے آسیب حلکہ درحلکہ قضاء کے بے اکس مناظر بپری صداوں کے ادر نفرت بری کشمکش ناچ اٹھی تھی ہر کلیا کا حکمران زیادہ دیر تک سیفودین اببکر اور زیندین بشارہ کے حملوں کو برداشت نہ کر سکا شکست قبول کی اور چاہتا تھا کہ با کر ہر کلیا میں میسور ہو جائے لیکن اسی وقت گات سے مبارزدین چاولی اور نجم الدین بحرام اپنی لشکر کے ساتھ نمودار ہوئے دوگا کے لشکر کی پرشت کی طرف سے آئے اور پھر دوگا کے لشکر کی پرشت پر حملہ آور ہو گئے تھے اس طرح دوگا کا لشکر چکی کے دو پاتوں میں پیچھنے لگا تھا سامنے کے طرف سے سیفودین اببکر اور زیندین بشارہ بڑی تیزی سے اس کے لشکر کی تعداد کم کر رہے تھے پرشت کی جانب سے مبارزدین چاولی اور نجم الدین بحرام نے تیز حملے کرتے ہوئے ان کی صفحیں کاٹنا شروع کر دی تھی کئی مواقع پر دوگا نے دائیں بائیں سے نکل کر باگنا چاہا لیکن اب سیفودین اور مبارزدین چاولی کے لشکری پوری طرح اس کے گرد حسار کر چکے تھے پھر ایسا موقع بھی آیا کہ دوگا کے لشکر کا قتلیام کر دیا گیا اس قتلیام میں دوگا خود بھی مارا گیا اس کے لشکر کا بھی خاتمہ کر دیا گیا اور اس طرح بڑے احسن طریقے سے ملتیا کی علاقوں کے علاوہ ارکلیا اور اس کے گرد نواح کے سارے علاقوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا اس چاندار فتح اور کامیابی کے بعد سیفودین نے دونوں لشکروں کو متحد کر لیا اور پھر یہ متحدہ لشکر مزید جنوب کی طرف بڑھا اور ارکلیا شہر کے نواح میں پڑاؤ کر لیا تھا دراصل وہاں پڑاؤ کر کے سیفودین اببکر اپنے لشکریوں کو سستانے اور زخمیوں کے دیکبال کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہتا تھا ارکلیا کے نواح میں قیام کیے سیفودین اببکر کو جب تیسرا دن آیا تب سلطان عزدین کی طرف سے ایک قاصد سیفودین اببکر کے پڑاؤں میں داخل ہوا سیدھا اس کی طرف گیا جہاں سیفودین مبارزدین چاولی زیندین بشارہ اور نجمدین بیرام اپنے کچھ دیگر سالاروں کے ساتھ بیٹھے اس مہم کی کامیابی سے متعلق گفتگو کر رہے تھے آنے والا وہ مخبر اپنے گھوڑی کی باگ پکڑے ان کے پاس جا کڑا ہوا سب نے اٹھ کر پرجوش انداز میں اس سے مصافحہ کیا شاید سیفودین اببکر اسے پہچان چکا تھا اسی بنا پر اس کا ہاتھ پکڑ کر سیفودین نے اپنے قریب بٹھا لیا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا کیا قونیا سے تو ہمارے لئے کوئی اہم پیغام لے کر آیا ہے اس پر آنے والا قاسد بولا اور کہنے لگا امیر سیفودین اببکر سلطان کے طرف سے میں آپ کے نام دو پیغام لے کر آیا ہوں ابھی تک آپ کے ان دو فتوحات کی خبریں کونیا نہیں پہنچی بہرحال سلطان کو یقین ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے اس بنا پر آپ کے نام سلطان کا پہلا پیغام یہ ہے کہ جب ملتیا اور ہرکلیا کے علاقے فتح ہو جائیں تب یہ علاقے حسام الدین یوسف کی عملداری میں خیال کیے جائیں اس لئے کہ سلطان نے پہلے ہی حسام الدین یوسف کو ملتیا کا حاکم مقرر کیا ہے اور سلطان کا یہ بھی پیغام ہے کہ حسام الدین یوسف کی جگہ جو ملتیا کا عمل کام کر رہا ہے یہ سارے علاقے اسی کے تحت اور اسی کے زیر انتظام رہیں گے یہاں تک کہنے کے بعد قاسد رکا دم لیا پھر کہنے لگا آپ کی نام سلطان عزدین کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ جب آپ ان علاقوں کو فتح کر کے لوٹیں تو واپسی پر ان کے بائی علاودین سے ملیں جو اس وقت قلعہ منشار میں زندگی بسر کر رہا ہے اسے اس کا احوال پوچھیں اور اسے کسی چیز کے ضررت ہو اسے مہیا کی جائے ساتھی اسے یہ بھی پوچھا جائے کہ قلعہ منشار کے اندر اسے کوئی تکلیف تو نہیں ہے اگر ہو تو اسے ہر صورت میں رفع کیا جائے یہاں تک کہنے کے بعد قاسد رکا اور کہنے لگا امیر سیفدین ابو بکر صرف یہی دو پیغام ہے جو میں سلطان کی طرف سے آپ کی نام لے کر آیا ہوں اس پر صرف حدین نے ایک چوٹے سالار کو بلایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا قاسد کو اپنے ساتھ لے جاؤ اس کے کھانے پینے اور رہائش کا احتمام کرو کل لشکر یہاں سے کوز کرے گا اور یہ ہمارے ساتھ ہی کونیا کا رخ کرے گا اس کے ساتھ ہی وہ چوٹا سالار کونیا سے آنے والے قاسد کو اپنے ساتھ لے گیا تھا موسیقی